السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب دکھ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے کہ آپ کے گھر میں بھی بڑی بڑی علماریاں نہیں ہیں سوٹ کیس نہیں ہیں صندوق نہیں ہیں کہ جس میں آپ کپڑوں کو سمیٹ کر رکھ لیں اور جب جی چاہے آپ اپنے کپڑے نکال لیں اور سارے کپڑے آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں کپڑے بکھرے پڑے ہوتے ہیں تو آج آپ کو یہ کپڑے بکھرے ہوئے کو بینہ لماری کے کس طرح آپ سمیٹ کر رکھ سکتے ہیں وہ بھی صرف ٹوٹ برش کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو Welcome to Easy Ideal Kitchen تو سب سے پہلے جو ٹپ نمبر 1 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یقین مانیں یہ ٹپ آپ کے اتنے کام آئے گی کہ آپ کے نہ صرف ہزاروں روپے کی بجت ہو جائے گی بلکہ آپ کی سکین بھی لائٹیں مارے گی بلکل جی جو ٹپ نمبر 1 ہے وہ بہت ہی امیزنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا ویزلین ویزلین آپ کو اس میں چاہیے ہوگی تقریباً 1 ٹی سپون جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے سردیوں کا موسم ہے بلا وجہ ہی ہاتھ پیاروں کے سکین کالی ہو رہی ہے ٹین ہو رہی ہے اس پر جی ڈارک سپوٹ پڑھ رہے ہیں ریش پڑھ رہے ہیں آپ بہت طرح وریڈ ہیں کہ سکین بھی چمک جائے سکین ہیل بھی ہو جائے جو ایڈیاں پھٹی ہیں وہ بھی نرم ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے صرف اور صرف ویزلین جو کہ ہے 1 ٹی سپون اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو 1 ٹی بل سپون لے لیں یہ دیکھیں جی ہم نے ویزلین لے لیے ویزلین لینے کے بعد جو ہمیں اس پر سیکنڈ پاورفل انگیرنٹ چاہیے ہوگا وہ ہے بیکنگ سوڈا جو کھانے والا میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ ہم لیں گے اس کے اندر دونوں چیزوں کو ڈال کر مکس کریں گے اچھی طرح جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دی دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں دنیا کے کس کونے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اوکے جی باتوں باتوں میں بلکہ آپ کے جو ہاتھ پیروں کے اوپر ریشس پڑ گئے ہیں اس کا بھی منٹوں میں خاتمہ کرے گا اوکے جی تھرڈ جو انگیرن ہم اس میں چاہیے ہوگا وہ ہے نیبو کا پانی لیمن پانی ہم اس میں چاہیے ہوگا آدھے لیمن کا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اگین اس کو مکس کریں گے میں اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں اچھا جتنا ویزلین کا پانی اور لیمن کے اندر آ جائے گا بس آپ نے اتنا ہی اس کو گھوما لینا ہے دیکھیں جو پانی بچ جائے اس کو آپ پھینک دیجئے اور باقی بس ہمیں صرف یہ ویزلین چاہیے ہوگی جس کو ہم نے لیمن کے پانی کے اندر اچھی طرح گھوما لیے دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا بچ گیا تھا اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا بس آپ نے صرف جو ویزلین ہے اس نے جتنا پانی اپنے اندر ضاب کرنا ساتھ لیمن کا کر لی ہے بس جی یہ ریمیڈی بنا کر لگائیں اور حیران ہو جائیں بلکل دی یہ ریمیڈی ہماری بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ کو ایسی انسٹنٹ گلو دے گی نہ صرف گلو دے گی بلکہ اگر آپ کے ہاتھ پر پر خوشکی ہوگی سکری ہوگی ایس سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ بڑے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ بہت زیادہ ورئیڈ ہیں کہ جی خاص طور پر اس موسم میں تو بہت زیادہ ہی ہاتھ پیروں کے سکن ہارش ہو جاتی ہے نہ صرف ہارش ہو جاتی ہے بلکہ بہت زیادہ بری بھی لگتی ہے کیونکہ ہم اس موسم میں پانی پینا تھوڑا کم کر دیتے ہیں پانی کا انٹیک جیسے کم ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پیروں پر اس کا اثر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکن کتنی جی ڈرائے ڈرائے سے لگ رہی ہے ٹین ہوئی ہے تو ابھی اس کو چمکا کر آپ کو اسی ویڈیو میں ریزلٹ بھی دکھائیں گے بس آپ نے اس کو اس طرح اپلائے کرنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھی طرح اس کی ایک ٹھک سی لیئر بنا کر ہاتھوں پر اپلائے کر لیں اور اس کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو لگ رہے دینا کم سے کم دس منٹ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ آپ نے اس کو ہاتھوں پر لگ رہے دینا کوشش کریں کہ شاپر وغیرہ ہاتھوں پر لپیٹ لے گلافز ہیں آپ کے پاس تو آپ وہ لے لیجئے گلافز پہن لیجئے ہاتھوں کے اوپر جو پلاسٹکی گلافز وغیرہ بزار سے بڑی ایزی سے مل جاتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ہاتھوں پر اس کو چڑھا لیجئے اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں ابھی میں اس کے اوپر اچھی طرح یہ اپلائے کرنا اپلائے کرنا سٹارٹ کی ہے تو کیسے ہماری جو سکین کے اوپر اس کا ریزل لگنا شروع ہو گیا ہے اوکی جی اب میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو اپلائے کروں گی اس کے ہاتھوں کے اوپر شاپر چڑھا دوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ریزل اوکی جی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اس کو اچھی طرح ہم نے کر لیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر شاپر وغیرہ کوئی چڑھا لیجئے جیسے میں تک کہ کوئی انگیڈنٹ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو پہلے پیچ جیسے کر لیں پھر اس کے بعد ہی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اوکی جی دس سے پندرہ منٹ کے لئے شاپر چڑھا لیں گے اس کے بعد آپ کو ریزل دکھاتے ہیں میں نے اس کے پر شاپر لپیٹ دی ہے تاکہ جو اپنے ہاتھوں کی ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہاتھ ہمارے نہ صرف مسترائز ہو جائیں بلکہ نرم بھی ہو جائیں گلو تو آئے گی آئے گی ہنڈر پرسنٹ جی گلو آئے گی اور یہ بہت ہی میرا آزم آیا ہوا ٹوٹ کا ہے اس کے بعد جیسے پندرہ منٹ کے بعد آپ شاپر کو کھول لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جی جو ویزلین تھی وہ ہاتھوں کے اندر فضاف ہو چکی ہے اب اس کو اتارنا کس طرح ہے ہاتھوں سے دیکھیں کس طرح اچھی طرح ہمارے سکین کے اندر جذب ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا لوکوام نیم گرم پانی لے لیجئے اس کے اندر جی اپنے ہاتھوں کو ڈالیے اور اس چھوڑا ہاتھوں کو دھو لیں اچھا جتنی ایکسٹرا ویزلین ہوگی آپ کی اس پانی میں اتر جائے گی اور باقی جو آپ کے ہاتھوں پہ ہوگی وہ تھوڑا سی لگی رہ جائے گی یہ دیکھیں جی اب آپ نے اس پانی میں اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے اچھی طرح پانی تھوڑا نیم گرم ہوئی اس کے بعد آپ نے اچھی طرح پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھو لینا ہے ہاتھ آپ کے چمک جائیں گے نہ صرف چمک جائیں گے بلکہ مسترائز ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ گلو بھی لائیں گے دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسی سکن چمک رہی ہے دھمک رہی ہے اور بہت ہی مہارا ازمایا ہوا ہے دیکھیں جتنی ایکسٹرا ویزلین تو وہ پانی میں اتر گئی ہے اور باقی آپ اپنے ہاتھوں کو ڈرائے کر لیجئے کسی بھی ٹاول وغیرہ کے ساتھ اور آپ کو جی بہت ہی سستے میں اور بہت ہی شاندار قسم کا دیکھیں جی کیا ریزلٹ آیا ہے اور دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ آیا ہے فٹا فٹا کے ویزلین تو کوئی لگاتا ہی ہے اس موسم میں تو اس میں ایک دو چیزیں شامل کر کے لگا لی جائیں اور ہاتھ نہ صرف ہاتھ چمک بھی جائیں بلکہ آپ کے ہاتھ مسترائز بھی رہیں دونوں ہاتھوں میں واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں جس ہاتھ پر نہیں لگا ہے وہ چمک دھمک رہا ہے جس ہاتھ پر نہیں لگا ہے وہ ڈالر ڈائمیج لگ رہا ہے اوکے جی یہ دیکھیں کیسی ہاتھ کی چمڑی ہے جو چمک گئی ہے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اور اگلی ٹپ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں اگلی ٹپ ہے ہماری کچن میں پڑے اوائل کو لے کر اوائل تو ہم اوائل کے جگ میں ڈال دیتے ہیں لیکن جو اس کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کھوڑے میں پھینک دیتے ہیں اس کو یوز میں نہیں لاتے تو آئندہ اس کو پھینکنے سے پہلے یہ ایک دفعہ ویڈیو ضرور کمپلیٹ دیکھ لیں بینہ سکپ کی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو جو اوائل کے پیکٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ اس کو ری یوز کر سکتی ہیں آپ کے بہت کام آنے والی یہ ویڈیو ہے پلیز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنے فینڈم فینڈی میں ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اوائل کو میں نے جا کے اندر ڈال لیا پیکٹ میں نے اس کے علادہ کر کے رکھ دی اوائل کوئی بھی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو اس میں اوائل کے خالی پیکٹ چاہیے جو ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد کوڑے وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں اچھا جی اب اپنے کیا کرنا ہے ایک آئل کا پیکٹ لے لینا ہے اور سیزر کی مدد سے اس کو پر سے کٹ کر لیں جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جیسے اب اس کو کٹ کر لیں گے تو خاص طور پر یہ جو ٹپ ہے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس گھر میں لوئے کا سمان وغیرہ پڑا ہوتا ہے خاص طور پر یہ سکروڈ آور وغیرہ پلاس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ پرشان خاص طور پر جس موسم میں زنگ لگتا ہے تو اس موسم میں بے شک آپ نے کہیں بھی چیزیں رکھی ہیں اگر ان پر ہلکا سا پانی ٹرچ ہو جائے یا پھر اگر آپ غلطی سے گیلے ہاتھ سے ان چیزوں کو پکڑ کے اسی طرح رکھ دیتی ہیں اپنے سٹور وغیرہ میں اور جب اس کو دوبارہ نکال دیتے ہیں آپ دیکھیں تو زنگ لگ گیا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو آئل تو لگا کر رکھ دیتے ہیں کہ جی زنگ وغیرہ اتر جائے گا لیکن وہ نہیں اترتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک آئل کا خالی پیکٹ اس طرح لے لینا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں آپ نے اس طرح بن کر کر رکھ دینا ہے اگر آپ کی چیزوں کو زنگ لگا ہوا ہے تو آپ اس طرح کے آئل کے پیکٹ کے اندر ڈال کر اس کے اوپر کوئی اور شاپنگ بیک بھی ساتھ چڑھا دیجئے تاکہ جو آئل ہے باقی چیزوں پر نہ لگے اور اس کے بعد اس کو آپ رکھ دیجئے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے اس کو دوبارہ یوز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ اس کا جو زنگ وغیرہ وہ بھی اتر جائے گا اور آئندہ اس پر زنگ بھی نہیں لگے گا تو اسے کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹپ کتاب اگلی ٹپ بھی ہماری اسی کو لے کر ہے جو کہ آئل کے خالی پیکٹ کو لے کر ہے اسے دہا آپ اگین اس کو کٹ کر لیں گے اور اب آپ اس کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ اس کو سنٹر سے اور انڈ سے تھوڑا کٹ کر لیجئے اور اس کے تھوڑے سے ٹکرے بنا لیں جیسے نہ کہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا جی آئل کا پیکٹ آپ اور کہاں یوز کرتے ہیں خاص طور پر لکڑی کے فرنیچر کے اوپر اگر آپ کا لکڑی کا فرنیچر جس کو آپ نے کافی عرض سے پالیش نہیں کیا چاہتے ہیں کہ فٹا فٹس میں چمک آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل کے پیکٹ کے اس طرح سے آپ نے تھوڑے سے ٹکرے کٹ لینے اور ان کو خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر آپ کے لکڑی کا سمان ہے اس کو چمکانے کے لیے دروازوں کو چمکانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ دروازوں کے جو کنڈیاں وغیرہ جام ہو جاتی ہیں ان کو ہم آئل وغیرہ نہیں لگاتے تو اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ کنڈی لگانا کنڈی کھولنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا بڑی پاور لگتی ہے اس کو کھولنے اور بند کرنے میں تو جی اگر آپ اتنا آئل کو دروازوں کے اوپر اسی طرح جو لکڑی کا فرنیچر وغیرہ تو اس پر لگا دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں گی کہ جو آپ کے گھر کی کنڈیاں وغیرہ ہیں وہ بڑی ہی سمود ہو جائیں گی آئل کے خالی پیکٹ کو یوز کرتے ہوئے بس جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو اور آپ کے اتنے بڑے بڑے کر کے کام منٹوم ایزی ہو جائے تو پلیز چین کو لائک سیئر اور اس کا کرنے کرنا مت بولے گا تو لیں دیسے کے ساتھ چلتے ہیں اپنی فائنل ٹپ کی طرف توٹ برش تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کیا کبھی آپ نے اس کو کپڑوں کی علماری کے لیے یوز کیا کبھی بھی نہیں کیا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹ برش لے لیں تین ہو چار ہو پانچ ہو یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں نے اس میں تین ٹوٹ برش لے لیا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی ڈوری ڈوری نہیں ہے تو کوئی کپڑے کی لمبی لمبی اس طرح کیجی آپ کاٹ لیں پیسز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے برش لے لینا ہے برش کو آپ نے لے لینا ہے اور اس طرح آپ نے جو کپڑا ہے ڈوری ہے دھاگا ہے مضبوط کوئی چیز ہونی چاہیے اس کو آپ نے اس طرح نوٹ لگا دینی ہے گیرہ لگا دینی ہے اچھا کپڑے کا ایک حصہ میں اس طرح جو ٹوٹ برش کا اینڈ ہے اس پر کروں گی اور ایک کو سٹارٹ میں بند کروں گی ابھی جو میں آپ کو بند کر کے بتا رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح دوسرا برش لے لیتے ہیں درمیان میں وقفہ رکھیں اس کے تاکہ جو ہم نے اس کو یوز کرنا ہے کپڑوں کے لیے تو ہم کس طرح کریں گے تو آپ نے اس پر تھوڑا سا درمیان میں وقفہ رکھتے ہیں جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گئے تو پلیز لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کہتے ہو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ ویڈیوز لاتے ہیں بہت ہی محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو لاتے ہیں جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہماری بھی ہنس افضائی ہوتی ہے اور جب شیئر کرتے ہیں تو جی ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ پسند بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں اوکی جی اسی طرح برش کو بھی ہم نے بند کر لیا ہے تیر برش کا ہمیں ایکسٹرا فال تو پڑے ہوتے ہیں ان کو پھینکنے سے پہلے پلیز ایک دفعہ اس طرح اس کو use کر سکتے ہیں آپ اوکی جی دیکھیں درمیان میں اس کے space ہے اس طرح اس طرح ہم تینوں برش کو بند کر لیا ہے اسی طرح جی ہم برش کی جو دوسری side ہے اس کو بھی بند کر لیں گے ends سے بھی اوپر سے بھی آپ اس کو دونوں sideوں سے اس طرح بند کر لیں اب ہم جو اس کے ends ہیں اس کو بھی اسی طرح جو ہم نے دوسری دوری کپڑے کی کاٹ کر رکھی ہوئی ہے اب ہم وہ لے لیں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح بند کر لیں گے سائز میں تھوڑا سا لمبا سا آپ کا یہ ارگرنائزر ہنگر سا بن جائے گا یہ دیکھیں جی اوپر والے حصے پر ہم نے تھوڑا سا چھوڑنا ہے کپڑے کو اور باقی آپ اسی طرح اگین وہی سٹیپ جو ہم نے فالو کیا تھا اوپر بند کرنے کے لئے وہی سٹیپ آپ اس طرح نیچے بند کرنے کے لئے فالو کریں گی اوکی جس کو بھی ہم نے نورڈ لگا دی ہے اسی طرح باقی جتنے برش ہیں جو ہم نے دوسرے برش کے حساب سے اسی حساب سے دیکھیں اسی حساب سے آپ نے دوسرے برش کو بھی نورڈ لگا لینا ہے دیکھیں تمام برش کو ہم نے نورڈ لگا لی ہے یہ دیکھیں جی اوکی جی 3 ہو گئے ہمارے پورے برشز اور اس کے اندار آپ کے دیکھیں کتنے دھیر سارے کپڑے اگنائز ہو جائیں گے ہنگ ہو جائیں گے وہ بھی میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ خود دیکھے رہا اچھا جو اوپر ہم نے تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا اوپر چھوڑ دینا ہے ڈوری کو یا کپڑے کو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہنگر لے لینا ہے یوزیر کیا ہنگر میں ایک ہی سوٹ بڑی مشکل سے ہم ہنگ کر کر رکھتے ہیں آپ اس ہنگر کے دھیر سارے سوٹ ہنگ کر کر بھی رکھ سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے اس کو اس دوری کو یا اس کپڑے کو ہنگر کے ساتھ بند کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو نوڈ لگا دیں گے اور اسی طرح دوسرے حصے کو بھی ہم نوڈ لگا دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کے گھر کے کتنے دھیر سارے کپڑے بینا علماری بینا سوٹ کیس بینا سندوق بینا پیٹی کہ آپ جی کس طرح دھیر سارے کپڑوں کو گنایز کر کے اس طریقہ کر کے یا پھر اسی طرح اگر آپ کو فٹا فٹ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو جی ہم نے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈھونٹے ہی رہتے ہیں کہ جی اب کہاں رکھ دی ہیں ہم نے کپڑے جی ویسے بھی کپڑوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میری تو کہتی ہیں واقعی جی کپڑے دونہ اور سنبھالنا دونوں ہی بہت ہی مشکل کام ہو جاتا اس مشکل کو آج ہی آسان کریں یہ جی ہمارا بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جی سینگر کو کہیں بھی آپ کسی بھی کیل پر ٹانگ دیجئے اس کے بعد اس پر آپ کے گھر کی جینز ہوں کپڑے ہوں تھری پی سوٹ ہوں کمیزیں ہوں دوبٹے ہوں جو بھی ہو آپ اس کو ہنگ کر کر رکھ سکتی ہیں دیکھیں نہیں اس طرح آپ جتنے مرضی چاہے کپڑوں کو ہنگ کر سکتی ہیں ایک جو برش ہے اس کے اوپر آپ دھیر سارے کپڑے بھی رکھ سکتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہو ایک ہنگر کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دھیر سارے برش لگا کر کپڑوں کو اس طرح ہنگ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو چیئے کے لائک شیئر اور سبسکرائب رکھیں اللہ حافظ